ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹین کا چیپٹر تھرڈ پڑھاؤں گی چیپٹر کا نام ہے بھیک یہ چیپٹر ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہے حیات اللہ انساری تو افسانے کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسی کوئی بھی کہانی جس میں زندگی کی سچی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے جیسے کی میں نے چیپٹر فرسٹ میں بھی افسانے کی دیفنیشن میں ڈیٹیل میں بتایا ہے اگر ایکسام میں آئے گی تو چیپٹر فرسٹ سے ڈیفنیشن کو سیکھ لیں گے آپ تو افسانے کا مطلب یہاں پر میں نے فوری طور پر بتا دیا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے اس سبق کا خلاصہ لکھنا سمجھاؤں گی کہ ایکسام میں آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے پھر مصنف کا انٹرو سمجھاؤں گی پھر اس چیپٹر کے ٹیکس بک کے سبھی کوشن آنسر اور گرامر سے ریلیٹیڈ سبھی کوشن سمجھاؤں گی اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے اس سبق کے سبھی مشکل الفاظ مائنے پڑھنے سکھائے تھے تاکہ آپ کو اردو کی اچھی سی پرننسیشن آ جائے آپ کی اردو سٹرونگ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی آپ پوری سٹوریز چیپٹر کی پڑھ کر بتائی تھی جس طرح سے ایکسام میں ایک پیرگراف دے دیا جاتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ کچھ کوشن پوچھے جاتے ہیں تو میں نے سٹوری پڑھ کر سنائی تھی اور کوشن آنسر بھی ہینڈ ٹو ہینڈ ایڈیشنل کوشن آنسر کی بھی اس سے آپ کی تیاری ہو پائی تھی تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ اس سے پہلے والی ویڈیو کو دیکھو گے تو یہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی اور خلاصہ بھی آپ اپنے لفظوں میں لکھ پاؤ گے حیات اللہ انساری کی پیدائش انیس سو گیارے اسفی میں ہوئی حیات اللہ انساری کی پیدائش مدرسہ پیرنگی محل سے مشریقی علم کی انہوں نے سندھ حاصل کی ڈگری حاصل کی انیس سو چھبیس میں انہوں نے مدرسہ پیرنگی محل سے مشریقی علم کی سندھ حاصل کی علیکر مسلم یونیورسٹی سے بی اے پاس کیا تالیبی علمی یعنی کی جب بے سٹوڈنٹ تھے تالیبی علمی کے دوران ہی یہ قومی تحریکوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی یعنی کی جب بے سٹوڈنٹ تھے اسی ٹائم پر یہ درس ملک کی نشو نمارک کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلائی جاتی تھی اس سے چڑ گئے تھے مہتمہ گاندی سے عقیدت کی بنا پر وہ کانگریس میں شامل ہو گئے اور آخری وقت تک کانگریسی رہے یعنی کی مہتمہ گاندی پر یقین رکھنے کی بنا پر ان پر عقیدہ رکھنے کی بنا پر وہ کانگریس میں شامل ہوئے حیات اللہ انساری اور اپنی پوری زندگی کانگریس پارٹی کے رکن بنے رہے ممبر بنے رہے نائنٹین تھارٹی سیون میں انہوں نے اپنا ایک ہفتہ بار اکبار جاری کیا جس کا نام تھا ہندوستان پھر نائنٹین پورٹین پور میں پنڈی جبھارلان نہیرو نے لکنو سے ایک روز نامہ نکالا یعنی کی اس اکبار کا نام تھا قومی آباز جاری کیا اور اس اکبار میں انساری صاحب اس کے پہلے مدیر مقرر ہوئے نائنٹین سکسٹین سکس اور ایٹی ٹو میں یہ راجی صبح کے رکن رہے نائنٹین سکسٹین سکس اور نائنٹین ایٹن ٹو میں یہ راجی صبح کے رکن یعنی کی ممبر رہے حیات اللہ انساری اور ان کی اہلیہ یعنی کی ان کی وائف نے اردو کو اس کا جائز مقام دلانے کے لیے اردو کو اس کا جائز مرتبہ دلانے کے لیے ڈاکٹر زاکر حسین کے ساتھ مل کر ایک دستخطی موہم چلائی تھی حیات اللہ انساری نے افسانے نوبلیٹ اور نوبلو کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامن بھی لکھے حیات اللہ انساری نے افسانے نوبلیٹ اور نوبلو کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامن بھی لکھے اور خیر اردودہ حسرات کو اردو سکھانے کے لیے ایک قیدہ یعنی کی ایک بک پبلیشٹ کی جس کا نام تھا دس دن میں اردو لکھا نائنٹین فپٹین ٹو میں لکھنو میں تعلیم بالغہ تعلیم بالغہ کے لیے تعلیم گھر قائم ہوا حیات اللہ انساری نے پریمچند کے افسانوں سے متاثر ہو کر افسانے لکھے لیکن ان کے افسانوں کی فضاء پریمچند کے افسانوں سے مختلف ہے ان افسانوں کے متعلے سے یہ اندازہ ہوتا ہے یعنی کی ان حیات اللہ انساری کے افسانوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں مشاہدہ تخیل اور فکر تینوں ایک دوسرے کے متوازی ہیں حیات اللہ انساری کے افسانوں کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں ان کے افسانوں میں مشاہدہ تخیل اور فکر تینوں ایک دوسرے کی متوازی ہیں ان کے افسانے زندگی کے تمام پہلووں کی ترجمانی کرتے ہیں ان کے دوارہ لکھے گئے افثانیں زندگی کے تمام پہلو کو اجھاگر کرتے ہیں اس کی رہنمائی کرتے ہیں حیات اللہ انساری کے افثانوں کا پہلا مجموعہ انوکھی مصیبت 1939 میں شایع ہوا حیات اللہ انساری کے افثانوں کا پہلا مجموعہ انوکھی مصیبت 1939 میں شایع ہوا اس کے بعد بھرے بازار میں شکستہ کنگورے اور ٹھکانہ کے نام سے یعنی کی ٹھکانہ کے انوان سے ان کے افثانوی مجموعے دو نوبیلیٹ دو نوبلیٹ مدار اور گھروندہ منظرام پر آئے یعنی کی لوگوں کے سامنے پڑھنے کے لیے آئے پانچ چلدوں پر مشتمل زقیم نوبل لہو کے پھول لہو کے پھول چھپا جدیدیت کی سیر حیات اللہ انساری کی تنقیدی کتاب ہے پانچ چلدوں پر مشتمل یعنی کی پانچ چلدوں والی ایک نوبل جس میں لہو کے پھول چھپا جدیدیت کی سیر حیات اللہ انساری کی تنقیدی کتاب ہے انہوں نے بچوں کے لئے بھی کہانیاں لکھی جو میاں ہوں ہوں اور کالا دیف کے نام سے شائع ہو چکی ہیں تو یہاں سے حیات اللہ انساری کا انٹرو کمپلیٹ ہو گیا چپٹر کا خلاصہ سکھیں گے کہ اگزام میں آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے کیلاش ایک بیمار شخص ہے وہ لوری میں بیٹھ کر پیتھوڑا گھر سے سہت افزا مقام موتی موتی نگر پہنچا اس وادی کے خوشگوار ماہوں نے اسے ایسا متاثر کیا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ بیمار ہیں کیلاش کے ساتھ اس کی بہنیں بھی تھی کیلاش ڈاک بنگلی کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک لڑکی ملی اس نے کیلاش کو دیکھ کر کہا بابو جی تھرمس میں لے چلوں کہا تھرمس کیلاش کو بھاری معلوم ہوا تھا وہ لڑکی کو دے دیتا ہے اور راستہ تے کرتے ہوئے لڑکی سے باتیں کرنے لگتا ہے لڑکی نے اسے بتایا کہ اس کے ماں باب مر چکے ہیں اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہر وقت کھانے کے لئے مانگتا ہے رات کو نہ سوتا ہے اور نہ سونے دیتا ہے لڑکی کی کٹھریا کا دروازہ بھی یعنی کی جھوپڑی کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور ہر وقت یہ خطرہ دیتا ہے کہ کوئی جانور وہاں آ کر انہیں نہ کھا جائے کیلاش نے اس سے نوکری کے لئے کہا تو وہ حیرت صدہ رہے گئی کیونکہ آج تک کسی نے اس سے ایسی بات نہیں کہی تھی یعنی کی نوکری کے لئے نہیں کہا تھا اس لڑکی کا نام رجنی تھا کہ لاش نے صبح اسے ڈاگ بنگلے پر آنے کے لئے کہا اگلی صبح رجنی چار بھائی بہنوں کو ساتھ لے کر ڈاگ بنگلے کے لئے نکلی ڈاگ بنگلہ کا فی بلندی پر تھا اس کے بھائی بہن بھوک کی وجہ سے گرتے پڑھتے ڈاگ بنگلے پر پہنچے اس وقت راستے کی تھکان اور بھوک کے باوجود ان کے چہروں پر ایک اتمنان تھا کہ اب انہیں پیٹ بھر کھانا پہننے کے لئے کپڑے اور رات کو بے خوف سونے کے لئے کوئی جگہ مل جائے گی کیلاش نے جب ان میلے کچیلے بچوں کو دیکھا تو دنگ رہ گیا اس نے سوچا کہ رجنی اور اس کا ایک چھوٹا بھائی ہوگا مگر ان پانچ بچوں کو اپنے پاس رکھنا اور کفالت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھا کیلاش کی بہن بہن بولی بھائیہ آپ ان سب مہمانوں کو ساتھ لے کر چلیں گے کیلاش اس بات پر جھنجلائے اور اس نے رجنی سے کہا کہ تو نے کل ہی کیوں نہیں بتایا تھا کہ تیرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے سب کو میں کہاں رکھ سکتا ہوں یہ سن کر رجنی پر بجلی گر پڑی اور اتنی بڑی مایوسی کا سامنا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا کیلاش نے رجنی کو دو روپے دے کر واپس بھیج دیا رجنی اپنے بھائی بہنوں کو ساتھ لے کر بزار کی طرف بھاگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بے سب دو روپے کی پوریاں کھا گئے لیکن نہ بھوک گئی اور نہ کھانے کی حسرت پوریاں کھا کر یہ لوگ پھر پہاڑ سے نیچے اترنے لگے سورج ٹوپنے تک یہ اپنی پرانی کوٹریوں میں پہنچے جہاں بھوک تھی سردی تھی خوف تھا اور ان تینوں کے سیوہ کچھ نہ تھا کوٹریوں میں پہنچ کر بھوک نے پھر ستایا رجنی بچوں کو اندھیرے بھوک اور ڈر کے آغوش میں چھوڑ کر پڑوسیوں کی دیا کا امتحان کرنے نکل کھڑی ہوئی تو یہاں سے یہ افسانہ ختم ہوتا ہے یعنی کیس کا خلاصہ سوال نمبر ایک موتی نگر کی وادی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کا مزاج کیوں بدل گیا جواب مسافروں کا مزاج اس نیہ بتلا کی موسم خوشگوار تھا ان کے سامنے ایک طرف نندہ دیوی اس چھوٹیاں چمک رہی تھی اور دوسری طرف ڈھلوا پہاڑوں پر باغو کی ہریالی تھی سوال دو رجنی کو ایسی کونسی خوشی حاصل ہوئی جس کی وجہ سے بھی رات بھر نہ سو سکی جواب کلاش نے رجنی سے کہا تاکی بے صبح کو ڈاگ پنگلے پر آ جائے بے اس سے نوکر رکھ لے گا رجنی یہ سوچ کر رات بھر نہ سو سکی کی آنے والی صبح اس کی زندگی بدل دے گی اور دکھ بھرے دن ختم ہو جائیں گے ایش و آرام سے دن رات گزریں گے سوال تین پہاڑ پر چڑتے وقت رجنی اور اس کے بھائی بہنوں کے جذبات کیا تھے جواب رجنی کے بھائی بہن پہاڑ پر چڑتے وقت باتے کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایک بار بابو جی کے پاس جا رہے ہیں جو پتا جی کی طرح روٹی دیں گے کپڑا دیں گے اور اوڑنے کپڑا دیں گے اور اوڑنے کو بھی دیں گے یعنی اب ان کی زندگی اچھی طرح گزرے گی یہی ان سب کے جذبات تھے سوال چار کلاش نے ایسا کیا کہا جسے سن کر رجنی پر بجلی گر پڑی جواب کلاش نے پہلے دن یہ سمجھاتا کہ رجنی کے ساتھ صرف ایک بھائی اور ہے لیکن اگلے دن جب رجنی پانچ بھائی بہنوں کے ساتھ ڈاک بنگلے پر پہنچی تو ان سب میلے کچھلے بچوں کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور جھنجلا کر کہا تو نے کل کیوں نہیں بتلایا کہ تیرے ساتھ اتنی بڑی فوج ہے سب کو میں کہاں رکھ سکتا ہوں یہ سن کر رجنی پر بجلی سے گر پڑی کیونکہ اتنی بڑی مایوسی کا سامنا اس نے زندگی میں پہلی بار کیا تھا تو ٹیکس بک کے سبھی کوشنانس پڑھ کر بتا دیئے میں نے آپ کو اب عملی کام کریمر سے ریلیٹیڈ اس افسانے کا مرکزی خیال مرکزی خیال یعنی کی اس افسانے کے اندر کیا بتایا گیا ہے اس سے کیا مورل ایڈیوکیشن ملتی ہے کیا نیتک ملیے ملتا ہے تو یہاں پر لکھیں گے اس افسانے کا مرکزی خیال کردار جنی ہے یعنی کی تمام افسانہ اس کے ارد گرد گھومتا ہے یعنی کی اس میں مین کردار کون ہے رجنی ہے وہ بارہ تیرہ سال کی چھوٹی لڑکی ہے لیکن اس میں عورت کی ممتہ نظر آتی ہے وہ اپنی فاقہ کشی اور مفلیسی کے باوجود چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی قربانی کی مثال کو پیش کرتی ہے تو سمجھ میں آگیا ہوگا کی اس افسانے کا مرکزی کردار کون ہے رجنی ہے جس میں ماں کی ممتہ جھلک آتی ہے اور وہ بہت مشکلوں کا سامنا کر کر بھی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی کو لالن پوشن کرنے میں لگی ہوئی ہے رجنی کے گردار اور واقعات کے پیش نظر افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان بھوک مٹانے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے انہیں کس کس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آگے ہے محاورہ بجلی گرنا ایک یا دو جملوں میں استعمال کر کے لکھئے بجلی گرنے کا مطلب امیت ختم ہونا یا صدمہ پہنچنا تو رجنی کے بھائی بہنوں کے کھانے پینے رہنے کا جب انتظام نہ ہوا تو اس کے اوپر بجلی سیگر پڑی تو اب یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے